محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین اب میں بغر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا حجد الاسلام مسلمین مولانا حمد اسکری صاحب سے مومنین سے خصاب کریں انہیں ویلکم کرتے ہوئے بلند آواز میں صلوات بجھیں تاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلوات اللہ علیہ محمد عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ و لعنة اللہ علیہ محمد اعدائهم اعدائی اللہ من یومنا هادا الی لقائی اللہ اما بعد فقد قال اللہ یا اے ایوہا لذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنونا باللہ ورسوله و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات رہیں گے محمد و آل محمد درخواست سے ایک سورہ فاتحہ کی تمام شہداء اسلام مخصوصا شہید سید سفت جاہت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ رحمت اللہ یا دہ ایدان اکدامی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دو مجلسوں میں ارث کیا کہ اس دنیا کی حیثیت ہمارے لیے بازار کی اور اس دنیا میں ہماری حیثیت ایک تاجر کی بزنس مین کی جو کائپیٹل ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ ہے ہماری زندگی ہماری حیات ہر بازار سے تاجر کی واپسی ہوتی ہے ہمیں بھی اس دنیا سے واپس جانا واپسی کا نام موت ہے اب اس بازار دنیا میں ہم کس سے بزنس کریں یہ اپنا مال ہماری زندگی ہے یہ کس کے ہاتھ بیچے دو طرح کے خریدار ہیں ایک وہ خریدار ہے جو ہماری قیمت دینے سے آجز ہے ہے ہی نہیں اس کے پاس ہماری قیمت وہ دینے سے آجز ہے اور اگر آجز نہ بھی ہو تو بخیل ہے دنیا میں رسم یہی ہے نا جس سے آپ بزنس کریں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ کو فائدہ دے زیادہ سے زیادہ فائدہ خود رکھ لے کہیں بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ دے کوشش ہر بزنس مین کی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اسے ملے کم سے کم فائدہ اس کا جو پارٹنر ہے اس کا جو ساتھی ہے جس سے وہ کاروبار کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے اسے کم سے کم دے تو یا تو وہ دینے سے آجز ہے ناتواں ہے اور یا اگر ہے بھی تو دینے کو اور ایک وہ یہاں کے اوپر خریدار موجود ہے جو آجز بھی نہیں ہے جو قادر ہے اور جب وہ جو ہے منافع دینے آتا ہے تو جتنا ہمارے مال کی قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ دینے کو تیار ہے یک طرفہ تجارت ہے ہر تجارت میں دو طرف فائدہ لینا چاہتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی خریدار ہے ہمارے مال کا اس بازار میں جسے جو ہے منافع کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے کا سارا منافع ہمیں دے دیتا ہے عقل کیا کہتی ہے کس سے سعودہ کریں کس سے بزنس کریں ان لوگوں سے بزنس کریں جو ہمارے مال کی قیمت دینے ہی سے آجز ہیں ان سے بزنس کریں جو یہ جو ہے مطلبی ہیں بخیل ہیں خود سارے کا سارا منافع لے لینا چاہتے ہیں یا اس سے بزنس کریں جو پورا منافع ہمیں کو دے دیتا ہے پورا منافع ہی نہیں دیتا ہے بلکہ ہمارے مال کا دس گناہ ہمیں دینے کو تیارتا ہے جو کوئی بھی نیک کام کرے گا ہم اسے دس گناہ دیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سارے کا سارا منافع سارے کا سارا مال تمہیں دے دیں گے صبح سو کر کے اٹھے بزنس شروع ہو گیا کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پڑھا کتنا ٹائم لگا دو رکعت نماز پڑھنے میں یہ جو ہے وضو وغیرہ سے ملا کر کے دیس منٹ دنیا میں آپ کو دیس منٹ کا کتنا پیسہ ملے گا کتنا مل سکتا ہے دنیا بہت آپ اچھے ورکر ہیں بہت بڑے انجینئر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں دس ہزار ڈالر مل جائے گا آپ کو کتنی نہ ملے گا ایک وہ خریدار ہے جو دس منٹ کی نماز ہم نے پڑھی وہ ہمیں جو ہماری قیمت ہے اگر دس ہزار ڈالر کوئی دے رہا ہے وہ کہتا ہم ایک لاکھ دیتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ عَمْتَعْلِهَا دس گناہ تمہیں ہم دینے کو تیار ہیں اس کے بعد گئے پڑوس میں کوئی بچارہ بیمار تھا اس کی چلے گئے آیادت کیلئے تو آیادت کا تو کوئی پیسہ دے گا نہیں آپ کو یہ جو آپ کا آدھا گھنٹا ہے گھنٹا آیادت میں لگا ہے اس کا کوئی پیسہ دے گا آپ کو اس کی قیمت تو دینے والا کوئی نہیں ہے مگر وہ خریدار کہتا تھا ٹھیک ہے تم آیادت کیلئے گئے تھے اس کا بھی پیسہ تمہیں ہم دینے کوئی تیار ہیں اس کا بھی عجر تمہیں دیں گے تم نے کسی گرتے کو سبھال لیا اس کا بھی تمہیں عجر دیں گے کسی غریب کا پیٹ تم نے بھر دیا اس کا بھی تمہیں عجر دیں گے دم چم جتنے بھی اچھے کام کرتے جاؤ گے ہر ایک کا دس گناہ دیں گے مَنْ جَعَ بِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْصَالِهَا راوی کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی مَنْ جَعَ بِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَضَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اسے اس سے بہتر دیں گے جو کیا ہے کام اس سے تمہیں بہتر دیں گے اور اس عمل کی بنا پر وہ قیامت کے دن کی وحشت سے محفوظ ہو جائیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہی وَسَلَّمْ نے فرمایا پیغمبر نے خداس کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم زدنی فالنے والے تو جو ہم مومنوں کے عمل کا عجر دینا چاہتے ہیں کچھ اضافہ کر دیں پہلے آیت کیا اتری تھی مَنْ جَاعَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جیسا تم کرو اس سے بہتر دیں گے جب پیغمبر نے کہا اللہم زدنے اللہم زدنی یہ آیت نازل ہوئی مَنْ جَاعَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْصَالِحَا پہلے کہا کہ جو کرو گے اس سے بہتر دیں گے اب آیت اتری کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تمہیں دس گناہ دیں گے فَلَهُ عَشْرُ عَمْصَالِحَا پیغمبر نے فرمایا اللہم زدنی پھالنے والے تھوڑا عجر میں اور اضافہ کر دیں بیشنے والا جتنا مانگتے آ جا رہا ہے خریدار اور دیتا جا رہا ہے کہاں ایسا کریم خریدار ملے گا اب جو پیغمبر نے کہا اللہم زدنی پھالنے والے کچھ اور اضافہ کر دیں پھالنے والے کچھ اور بڑھا دیں تو اب یہ آیت اتری مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَسِيرًا پیغمبر نے کہا پھالنے والے اور بڑھا دے تو اب آیت کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے قرض حسنہ سے مراد فقط پیسہ دینا نہیں ہے اپنا ٹائم دینا بھی تو ہے اپنا وقت دینا کون ہے یعنی ہم اگر نماز پڑھتے اللہ کہتا یہ قرض حسنہ ہے اگر ہم نے کسی غریب کی جو ہے مدد کر دی خدا کہتا یہ قرض حسنہ ہے کسی غمزدہ کو خوش کر دیا قرآن کہتا ہے کہ یہ قرض حسنہ ہے کسی گرتے کو سمحال لیا یہ قرض حسنہ ہے من ذل لذی یقرض اللہ قرض حسنہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے دیں جو خدا کو قرض حسنہ دے گا یعنی جو نیک عمل انجام دے گا جو عمل صالح انجام دے گا اسے کئی ہزار گناہ ہم عطا کریں گے پہلے تھا جو کیا اس سے بہتر اس کے بعد آیا جو اچھائی کرو گے دس گناہ دیں گے جب پیغمبر نے مزید دعا کی ربایا اضافان کسیر آپ کوئی حد نہیں ہے بہت زیادہ ہر ایک کا زیادہ اس کے اپنے لحاظ سے ہوتا ہے ہر ایک کا زیادہ اس کے اپنے لحاظ سے ہے آپ ایک غریب فقیر آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ہزار ڈالر دے دیا ہزار ڈالر مر گیا لیکن ایک بہت بڑا بزنس وین آیا اس سے آپ کے ڈیل ہو رہے ہیں آپ اسے کیا دیں گے دینے والا کون ہے کون کہہ رہا ہے زیادہ خدا کہہ رہا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اتنا خدا عجر دے گا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے ایک سلاوات بڑھیں گے محمد و آل محمد پر اور زمان اور مکان کے لحاظ سے بھی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے مال وہی ہے کس جگہ پر بیچ رہے ہو کس زمانے میں بیچ رہے ہو کس جگہ پر بیچ رہے ہو گھر میں نماز پڑھا اس کا عجر قیمت الگ ہے اور مسجد میں آ کر کے پڑھ لیا اس کی اور عام مسجد سے ہٹ کر کے اگر آپ نے جا کر کے مسجد الحرام میں نماز پڑھ لیا جو ثواب عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ہے اس کا دس لاکھ گناہ ثواب یہ جو ہے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجدی کا الف رکعتن فی غیر ہی اللہ المسجد الحرام جو ہماری مسجد میں یعنی پیغمبر کی مسجد یہ جو ہے مدینہ میں اگر مسجد نبی میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو عام مسجدوں میں پڑھی جانے والی نماز کا ہزار گناہ ثواب ایک رکعت نماز مسجد نبی میں بتا ہے ایک رکعت نماز نہیں ہوتی ایک سے کم دو رکعت ہے سوائی یہ جو ہے نمازیں یہ جو ہے وطر کے جو ایک رکعت ہے وقی نمازیں کم سے کم کتنی ہیں دو رکعت ہیں ایک رکعت اگر عام مسجدوں میں نماز کا جو ثواب ہے اگر وہی ایک رکعت پیغمبر کی مسجد میں پڑھ دی جائے تو اس کا ثواب ہزار گناہ ہے ایک رکعات ایک ہزار کے برابر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سوائے یہ جو ہے مسجد الحرام کے اس کا عجر الگ ہے فرماتے ہیں وَمَن صَلَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَكْعَةً تَعْدِلُو أَلْفَا رَكْعَةٍ فِي مَسْجِدِ اگر پیغمبر کی مسجد میں ایک رکعات نماز پڑھ دیں تو وہ برابری کرے گی دوسری مسجدوں میں پڑھی جانے والی ہزار رکعات سے اور جو مسجد الحرام میں ایک رکعات نماز پڑھ دے مسجد الحرام میں ایک رکعات پڑھی جانے والی نماز ہزار رکعات پیغمبر کی مسجد میں اگر پڑھی جائے تو ہماری مسجدوں میں پڑھی جانے والی نماز کا ہزار گناہ ثواب پیغمبر کی مسجد میں اور خانہ خدا میں یہ جو ہے مسجد الحرام میں جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب پیغمبر کی مسجد کی نماز پہ ہزار گناہ تو ہزار کو ہزار میں اگر ضرب کرتے کتنا بنا دس لاکھ گناہ کیسا خریدار ہے کس سے معاملہ کریں عقل کیا کہتی ہے اپنی زندگی کا معاملہ کس سے کریں ہم تو کاروبار کرنے نہ آئے ہیں ہم تو بیچنے آئے ہیں مال بیچ رہے ہیں اپنا جو زیادہ دے کہا اسے کے ہاتھ تو بیچیں گے گھر اپنا بیچ رہے ہیں ایک نے کہا یہ جو ہے پانچ لاکھ ڈالر دوسرے نے کہا چھ لاکھ دوسرے نے کہا دس لاکھ ہم یہاں بادار دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے ہیں یہاں کمانے کے لئے آئے ہیں وہاں کے لئے زادہ راہ فراہم کر رہے ہیں آزوکہ فراہم کرنے آئے ہیں قیامت کے لئے لہذا اپنی زندگی کو ان کے ہاتھوں بیچیں جو ہمیں قیمت ہمارے مال کی اول تو یہاں والے قیمت دے نہیں سے آجیز وہ ہمیں قیمت دے ہی نہیں سکتے ہیں اور اگر ہو بھی ان کے پاس تو یہاں والے بخیل ہیں بسنس جب بھی کرتے ہیں تھوڑا فائدہ خود رکھیں تھوڑا فائدہ ہمیں دیں گے لیکن وہ کریم تاجر ہے وہ کریم خریدار ہے ہمارے مال کا جو ہمیں ہمارے عمل کی دسگنا قیمت دسگنا ہی نہیں اتنی زیادہ قیمت دینے کو تیار ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا ہے کوئی اسے شمار نہیں سکتا ہے آپ ملاقات کے لئے گھرے عام مومن کے جائیں ایک عام مومن کے گھر یہ جو ہے آپ ملاقات کے لئے ملاقات کسی اپنے مقصد سے نہیں فی سبیل اللہ جا رہے ہیں فی سبیل اللہ جو اپنے برادر مومن سے جو ہے ملاقات کرے اللہ کی خاطر صرف اس لئے کہ یہ جو ہے برادر مومن ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے جو ہے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں خدا کہتا ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن سے ہماری راہ میں ملنے جائے گا تو گویا وہ ہم سے ملنے آیا منظر اخاہ المومن فی اللہ اللہ قال اللہ عز وجل ذرتا ایایا تو اس سے ملنے نہیں ہے تو مجھ سے ملنے آیا ہے تو مجھ سے ملنے آیا ہے اور جب کوئی کسی کیا ملنے جاتا ہے تو خاطر مدارات کی جاتی ہے نا بہت سے لوگ غریبوں کیا نہیں جاتے کہ وہاں جائیں گے وہاں تو کچھ ملے گا بھی نہیں فلا صاحب کیا جائیں گے پیسے والے کیا جائیں گے دولت مند کیا جائیں گے اچھی خاطر مدارات ہوگی خدا کہتا ہے کہ تمہیں خاطر مدارات چاہیے نا تم اگر بندہ مومن سے ملنے ہماری خاطر گئے ہو تم اس سے ملنے نہیں کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو تو تمہاری خاطر مدارات کا ذمہ دار بھی میں ہوں تمہاری خاطر مدارات کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور ہر کوئی خاطر مدارات اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے غریب ممکن آپ کو چائے کو پٹھا دے پیسے والی کہہ جائیں گے چائے بھی ہے پھل بھی ہے یہ جو ہے ڈرائی فروٹ بھی ہے فلا بھی ہے دنیا بر کی چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں اب زیافت کا ذمہ دار کون ہے خدا کہتا ہے میں میں تمہارے زیافت کروں گا فَسَوَابُكَ عَلَيَّ وَلَسْتُو اور جب میں تمہاری زیافت کرنے آئے وَلَسْتُوْ اَرْضَ دُونَ الْجَنَّةِ تو میں خاطر مدارات میں جنت سے کم تمہیں نہ دوں گا یہ تو ہو گیا عام مومن سے جب ہم ملنے جاتے ہیں اس کیا نا کہ جگہ اور موقعیت سے عمل میں اور عجر بڑھ جاتا ہے عام مومن سے ملنے گئے تو یہ سواب اور اگر زیارت قبر حسین کے لئے چلے گئے زیارت قبر حسین کے لئے گئے تو وہاں کے اوپر راوی چھٹے امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منظار قبر الحسین فَقَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان قبر حسین کی زیارت کے لئے چلا جائے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا سواب ملے گا حج اور عمرے کا سواب ملے گا کیا یہ صحیح ہے؟ امام نے سن کے فرما یہی نہیں منظار الحسین عارفاً بحق منظار الحسین واللہ عارفاً بحق غفر اللہ لہو ما تقدم منہو وما تأخر خدا کی قسم قسم کھا کے امام کہتے ہیں اگر کوئی شخص حسین کی زیارت کے لئے جائے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے البتہ عارفاً بحق جانتا ہو کہ حسین کون ہے اسے معلوم ہو کہ حسین کوئی عام شخص نہیں ہے جس نے قربانی دی ہے حسین امام ہے امام اور شیعہ کے رشتے کو پہچانتا ہو اس رشتے کو مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے عثمان بن حنیف کے نام اس میں پہشنوایا ہے عثمان بن حنیف جو خط لکھا تھا اس وقت جب انہوں نے مالداروں کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اس لمبی بحث اس میں فلا نہیں آنا چاہتا تو وہ خط لکھا ہے مولا نے کہ ایک معموم اور امام شیعہ اور امام کا رشتہ یہ ہے کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کے نقش قدم پر وہ چلتا ہے اور اس کے نور علم سے قصب زیا کرتا ہے شیعہ اور امام کا رابطہ اقتداء کا رابطہ اتبا کا رابطہ فرماتے ہیں کہ منظار الحسین واللہ عارفاً بحق غفر اللہ لہو ما تقدم منہو ما تأخر خدا کی قسم اگر کوئش ہے قبر حسین کی زیارت کر لے عرفان کے ساتھ معرفت کے ساتھ کی حسین کون ہے حسین امام ہے ہمارے یعنی امام ہے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے اس احساس کے ساتھ اگر کوئی انسان قبر حسین کی زیارت کر لے جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں ماضی میں خدا اس سے بھی معاف کر دے گا اور اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی لغزش ہو گئی ما تقدمہ و ما تأخر کیونکہ توبہ کر لینے کے بعد کوئی زمانت نہیں ہے کہ خدا معاف کر دے گا توبہ کرنا ایک عمل ہے اور قبولِ توبہ دوسرا عمل ہے زیارتِ حسین زمانت ہے قبولیِ توبہ قبولیِ توبہ کی ہے یعنی انسان سے خطا ہو گئی لغزش ہو گئی اس کے بعد اس نے یہ جو ہے آشر مندہ ہو گیا نادم ہوا پشیمان ہوا اور پشیمانی کے بعد اس نے توبہ کر لی زیارتِ حسین اس توبہ کے قبول ہونے کی جو ہے زمانت ہے اس سال ہم نے زیارت کی تھی پچھلے گناہوں کا توبہ کیا وہ بھی قبول اور خدا نہ خواستہ اگر اگلے زمانے میں کوئی لغزش خطا ہو گئی برحال بشر ہے خطا ہو ہی جاتی ہے لغزش ہو ہی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم نے توبہ کر لیا تو اس سال کی زیارت اگلے سال کی توبہ کے قبول ہونے کی بھی زمانت ہے اتنا سخی ہے دینے اگر ہم نے خدا سے سعودہ کر لیا اپنی زندگی کا سعودہ اگر خدا سے کر لیا ہم نے اس کے ہاتھ اپنی زندگی کے لمحات کو بیچ دیا نماز پڑھتے ہیں تو وہ عجر دیتا ہے روز علیکم السلام ورحمت اللہ نماز پڑھنے پر بھی عجر دیتا ہے آفیس جانے کا بھی عجر دیتا ہے اگر سعودہ اس سے کر لیا ہے نماز پڑھنے کا بھی عجر آفیس جانے کا بھی عجر تفریح کرنے کا بھی عجر سو گئے سو جانے کا بھی عجر یعنی چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک سکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس پر وہ ہمیں عجر نہ دے دنیا والوں کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ اس کے بعد بھگا دیتے ہیں اب نہیں اس کے یہاں اگر سعودہ اس سے کر لیا کہ بارے الہا اب ہم نے وقف کر دیا اپنی ذات کو تیرے لیے اگر جاب کر رہے ہیں تو تیرے حکم کے مطابق اگر آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں اس لیے سو رہے ہیں کہ تیری امانت جو جسم ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے یہ تیری امانت ہے اس امانت کی حفاظت کے لیے اسے سالم رکھنے کے لیے سونا ضروری ہے اس لیے سو رہے ہیں خدا اس پر بھی عجر دے رہا ہے کھانا ہم کھا رہے ہیں عجر خدا دے رہا ہے اس سے اگر معاملہ کر لیا تو زندگی ہماری زندگی یہ تیب بنیا ہے جو کوئی بھی عمل سالح وجہ لائے گا مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ مومن ہو یعنی اپنے اچھے کام کو خدا کے ہاتھ بیچے آخر بہت سارے ہم اچھے کام کرتے ہیں خدا کے ہاتھ نہیں بیچتے عوام کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں سنٹر میں چندہ دینا اچھا کام ہے نا مگر چندہ دیا کس لیے دکھانے کے لیے یا خدا کے لیے نہیں ہم تو خدا کے لیے خدا کے لیے اگر دے رہے ہیں تو جب وہ صندوق میں ڈالنا ہوتا ہے پیسہ اس میں اور جب وہ فنڈریزنگ ہوتی ہے تو کیوں یہ فرق کیوں آ جاتا ہے جب اعلان ہوتا ہے کہ فنہ صاحب نے اتنا دیا انہوں نے یہ جو ہے پانچ ہزار ڈالر ہم آئی تو افضل چھے ہزار ڈالر اگر خدا کے لیے تھا تو یہ کمپیٹیشن کا کیا سوال تھا اگر تم ہم سے معاملہ کروگے اکثر سوال ہوتا ہے بہت سارے کافر اچھا کام کرتے ہیں خدا ان کو کچھ نہیں دے گا اچھا کام تو کیا ہے مگر کس کے لیے کیا ہے سعودہ کیا کس سے ہے اگر خدا سے سعودہ کیا ہے خدا سے معاملہ کیا ہے تو اجر بھی وہ دے گا اور اگر خدا سے معاملہ کیا ہی نہیں ہے آپ نے اپنا مال کسی اور کے ہاتھ بیچا ہے اور آکے ہم سے آپ مانگ رہے ہیں پیسہ ناقول ہے یہ بہت جس کے لیے کیا ہے آپ کو وہی عجر دے گا ثواب اسی سے جا کر کہ لیں گے بیادہ یہاں پر منامیلہ صالحان من ذکرین وہو مومن مومن یعنی سعودہ اللہ سے بزنس اللہ سے کاروبار اللہ سے بندگان خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے آپ شکریہ ہمارا آدھا کریں گے آپ ہماری وہاں تعریف کریں گے نہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں اس لیے یہ کام کو انجام دے رہے ہیں تاکہ خدا پوچھ مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں کے اوپر کہہے کے لیے اگر پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں کتنا پیسہ دیں گے تب تو ہوگا مرنہ نہیں ٹھیک ہے پھر خدا کیا کیا ملے گا جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ آئے کہہے کے لیے ہیں سہر سے بات کل کے مجمع میں آج کے مجمع میں فرق ہو گیا نا کل کے مجمع میں آج کے مجمع میں فرق ہو گیا ٹھیک ہے موسم خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیا موسم بھی ہمیں سوچ میں نہیں آتا ہے اس موسم کو جو ہے وہ یہ جو ہے خراب ہونا کہتے ہیں اس کو خراب ہونا کہتے ہیں ہمیں ہسی آجے جب لوگ کہتے ہیں آج موسم بہت خراب ہے ماشاءاللہ سب کی حفاظ گاڑی ہے کوئی بھیگتے ہوئے آپ کو نہیں آنا ہے آپ جائیں وہاں دیکھیں جہاں یہ جو ہے یہ جو ہے موصلہ دھار بارش ہوتی ہے جو بارش واقعاً بارش اور بیچارے یہ جو ہے بس سے ٹرینوں سے لٹکتے مرتے کھپتے آتے ہیں کس کے لئے آئے ہیں اگر میں یہاں کے اوپر پیسے کے لئے پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے چہرت کے لئے پڑھ رہا ہوں واہ واہی کے لئے پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے پیسے مل گئے نا ہو گیا کام اب کیا خدا یا تو بھی میں کیوں دوں تم نے جس کے ہاتھ بیچا ہے جس سے کاروبار کس سے کیا ہے تم نے کاروبار جس سے بزنس کیا ہے فائدہ اسی سے مانگو اگر تم نے ہمارے لئے کیا ہے تو ہم تمہیں دیں گے اور پھر معلوم ہے کتنا دیں گے جہاں پڑھ ہوگے تمہیں مل جائیں گے دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر یہ دیں گے نا ہم جب دینے پہ آئیں گے اب یہ آیتے پڑھی رہے ہیں ہمارے ہاں تو پوری کوشش ہوتی ہے جتنا کم سے کم دے سکیں اب اگر کوئی اڑ گیا ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے جانے والے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتے اتنا دیں گے اتنا دیں گے جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو تمہیں اتنا دیں گے تو شرط کیا ہے ایمان کی شرط ہے لوگوں نے اچھے اچھے کام کی اچھے کام کی کہا ہے کے لئے کیے تھے جس کے لئے کیے تھے اس نے لیں گے واہ واہی کے لئے کیے تھے مل گئی واہ واہی تعریف ہو گئی کیا چاہیے آپ کو جگہ جگہ فوٹو آپ کے چھپ گئے اخبار میں ٹی وی پر جگہ آپ کا نام ہو گیا پاتھوری ہو گئی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيَّبًا ہم اس کی زندگی کو حیاتِ تَيَّب میں تبدیل حیاتِ تَيَّب کسے کہتے ہیں حیاتِ تَيَّب ہے دنیا میں ٹینشن فری اور آخرت میں جنت کے جو ہے مکین آخرت میں جنت کے مکین ہیں دنیا میں ٹینشن فری زندگی حیاتِ تَيَّبًا دو طرح کہ حیات ہے نا قرآن کے نکارے ایک حیاتِ تَيَّب ہے ایک حیاتِ خبیص ہے دو طرح کہیں الخبیصاتو للخبیصین والخبیصونا للخبیصات والطیباتو للطیبین والطیبونا للطیبات قرآن میں ہے کچھ خبیص ورد ہے کچھ خبیص عورتے ہیں کچھ تیب مرد ہیں کچھ تیب عورتے ہیں تو دو طرح کے حیات دو طرح کے لوگ کچھ خبیص ہیں کچھ تیب ہیں کچھ وہ ہیں جن کی زندگی دنیا میں بھی عجیرن ہے اور آخرت میں بھی جہنم یہ خبیز زندگی کی خاصیت اور طیب زندگی دنیا میں ٹینشن فری کہ خدا کو چھوڑ کے کسی اور سے معاملہ کریں گے ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی سنگ ہو جائے گی ان کی زندگی تمہیں دیکھنے میں ان کیا دولت کا ڈھیر نظر آئے گا مگر چین کی نیند نہیں ملے گی ترس جائیں گے چین کی نیند سونے کے لئے دھیر سارے گولیاں کھانے کے بعد بے ہوش تو ہو جائیں گے نین نہیں آتی ہے بے ہوش تو ہو جائیں گے نین نہیں آتی ہے لیکن ان کی زندگی طیب ہو گئی طیب اور خبیز زندگی کا انجام برابر نہیں ہے لا يستو الخبیث وطیب ولو اعجبك کسرت الخبیث وطق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون خبیث وطیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں ولو یہ کی خبیثوں کی کسرت تمہاری آنکھوں کو چکا چوند بنتے ہیں ہوتا ہے نا جب دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھو خبیثوں کے زندگی بازو پا ہمیں یہ جو ہے متعصر کر دیتی ہے ولو اعجبك کسرت الخبیث وطق اللہ یا اولی الالباب اے صاحبانِ اقل و خرد اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی نہیں کیسے پہچانے کہ کس کی زندگی طیب ہے کس کی زندگی خبیث ہے ابتہ پھر ارث کروں کل ارث کیا تھا کہ پہچان اپنے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے قرآنِ مجید نے پانچ پہچان بیان کی ہے طیب زندگی کی اور خبیث زندگی پانچ پہچان کو اگر خدمت نے پیش کر کے میں جس کو تمام کروں گا پھر شاید ہوتا ہے علم ترہ کیفہ ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبہ کشجرتن طیبہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تشویح کی ہے یہ جو ہے مثال دی ہے شجرہِ طیبہ سے کلمہِ طیبہ یعنی حیاتِ طیبہ طیب زندگی تشویح کیسے دی ہے شجرہِ طیبہ سے شجرہِ طیبہ کے خاصیت کیا ہے اصلحا ثابت پہلی پہچان زندگیِ طیب کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جن کی زندگی طیب ہوتی ہے ان کی جڑے مضبوط ہوتی ہے کیسا ہی طوفان آ جائے سیاست کا طوفان آئے دولت کا طوفان آئے حالات کیسے ہی کروٹ بدلیں ان کا ایمان اپنی جگہ پر ثابت رہتا ہے ہوا کے رخ پر وہ نہیں چلتے ہیں ماحول کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے دیندار ماحول میں چلے گئے تو دیندار ہو گئے بے دین ماحول میں آگئے بے دین ہو گئے خاتون وہاں چلی گئیں جہاں سب پردے والی انہوں نے پردہ کر لیا اور اگر وہاں چلی گئیں جہاں کوئی پردہ نہیں کرتا انہوں نے اپنا پردہ اتار دیا ان لوگوں کے درمیان میں آگئے جہاں سب نواز پڑھ لیا تم بھی نواز پڑھ لیا کھڑے ہو گئے جہاں سب داڑھی رکھ رہے وہاں نے بھی رکھ لیا جہاں سب نے نہیں زندگی یہ طیب جن کی ہے اسلوحہ ثابت آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں کلوے نے ارس کیا تھا جن کا ایمان یہ جو ہے فصلی ہوتا ہے محرم میں ایمان کے اور قیفیت ہوتی ہے اور قیفیت اور ہو جاتی ہے رمضان میں تیس رمضان تک وہ اور ہوتے ہیں اور عید ہوتے ہی بدل جاتے ہیں یہ زندگی طیب نہیں ہے زندگی طیب یہ کہ رمضان ہو یا عید محرم ہو یا ربی الاول ہر جگہ پہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہیں نہ وہاں گناہ کرتے ہیں نہ یہاں گناہ کرتے ہیں صدر اسلام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ کبھی وہ امام حسن کے ساتھ ہوتے تھے کبھی چلے آتے دس گورنر تھے یہ جو ہے مولا کائنات کے دمانے میں عبام حسن کی فوج کے صفحہ سالار تھے دس لاکھ درہم معویہ نے دیا وہاں چلے گئے تیب زندگی والے ایسے نہیں ہوتے ہیں اسلحہ ثابت بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جب غدیر میں مولا کائنات کی خلافت امامت اور یہ جو ہے ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا بخین بخین کہنے لگے یہ جو مبارک بات دیا اور ستر دن کے بعد ستر دن کے بعد کتنے ہی ایسے تھے جو شاعر تھے شاعری بہت بڑا ہنر ہے لیکن شاعری کس مقصد میں استعمال اور شیر کہنے کے بعد عمل کیا رہا ہے لانا شیر کافی نہیں ہے ایسے افراد تھے جنہوں نے جب یہ جو ہے مولا کائنات کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا اور تین دن تک بیعت ہوتی رہی مولا کی شاعروں نے قصیدہ پڑھا انہیں قصیدہ پڑھنے والوں میں ایک شاعر حسن بن ثابت نوردست قصیدہ پڑھا مولا کے شاعر میں چار بھی سرے سن لکھئے ایسے بتا شیر سنانا مولانا کا کام ہے شاعر یہ ہے میں شاعر نہیں ہوں لیکن بہرحال چار مصرہ سنا جاتا ہوں آپ کو حسن بن ثابت نے کیا فرمایا حسن بن ثابت کہتے ہیں فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِي فَإِنَّنِي اکثر بحث ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہے مولا کہا تھا مولا کا معنی کیا ہے مولا کا معنی دوست کا ہے کوئی وہاں پر خلافت کا اعلان نہیں تھا دوستی کا اعلان کیا تھا دیکھیں حسن بن ثابت کیا سمجھے ہیں ابھی اور ستر دن کے بعد یہ کیا سمجھے ہیں حسن بن ثابت کہتے ہیں فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِي فَإِنَّنِي رَضِیتُكَ مِن بَعْدِي اِمَامًا وَحَادِيًا پیغمبر نے کہا اے علی اٹھو میں راضی اثبات سے ہوں کہ تم میرے بعد امام اور حادی بنو کیا بنو دوست بنو امامًا وَحَادِيًا فَمَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَحَاذَا وَلِيُّهُ كُونُ لَهُ عَتْبَاعُ صِدْقٍ مَوَالِيًا کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں اب کیا معنی ہے مولا کا فَكُونُ لَهُ عَتْبَاعُ صِدْقٍ مَوَالِيًا تم سب صداقت اور محبت اور یہ جو ہے مبدت اتباع کے ساتھ ان کی جو ہے غلامی کو قبول کر معنی صاف ہے نا یہی ہستان میں ثابت ستر دن کے بعد جب خلافت چھن گئی تو یہی قصیدہ پڑھنے آگئے غدیر میں جو ہے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھا اور دربان میں آ کر کہ ان کی شان میں قصیدہ پڑھ لیا یہ جو ہے زندگی طیب نہیں ہے موقع دیکھا یہ در کی ہوا چل گئی اصلحہ ثابت وَفَرْعُحَا فِي السَّمَانِ زندگی طیب والے جڑے مضبوط مستحکم حالات کیسے بھی ہو جائیں دولت کا زمانہ ہو غربت کا زمانہ ہو اقتدار میں ہو محکوم ہو تشدد کا زمانہ ہو دہشتگردی کا دور ہو ہر طرف سے ہمارے جو ہے قتل کے لیے لوگ درپے ہو حالات کیسے ہی ہو جائیں سعودیہ میں رہیں گے تب بھی مومن محب اہلِ بیت ایران میں آئیں گے تب بھی محب اہلِ بیت حوضہ علمیہ قم میں رہیں گے تب بھی محب اہلِ بیت یورپ و امریکہ چلے آئیں گے پھر بھی محب اہلِ بیت وہاں بھی با تقوی پرہزگار یہاں بھی با تقوی پرہزگار ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ ہمارا عمل معحول کا پابند نہیں ہے ہم فقط ایک کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ایک کے بندے ہیں ہمارا عقیدہ فرعہ جن کی زندگی تیب ہوتی جنے تو مضبوط ہیں ہی رشت و ترقی ان کے ہاں ہے ٹھہراؤ نہیں ایک جگہ کے اوپر تنظر کے طرف سے نہیں جائیں گے ترقی کرتے ہیں پر احافظ سما اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان سے باتے دن بہ دن جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہیں جس کی زندگی تیب ہے اس کا آج کل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا آج کل سے بہتر ہوتا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من استواء یوما فہوا مقبول جس کا کل اور آج دونوں یہ جو ہے برابر ہو جیسے کل تھے ویسے ہی آج کوئی ترقی نہیں کوئی اضافہ نہیں کچھ نہیں فہوا مقبول ان وہ گھاٹے میں ہے کیوں گھاٹے میں ہے بھئی آج بھی تو ہمارا یہ جو ہے کیپیٹل گیا نا کلرس کیا تھا نا سرمایہ زندگی کا آج گیا آج کے بدلے میں کیا ملا آج کے بدلے میں کچھ نہیں ملا نا تو جو چلا گیا یہ تو گھاٹے میں گیا سرمایہ گیا بدلے میں کچھ نہیں ملا گھاٹا ہے یا فائدہ گھاٹا ہے نا جتنی نمازیں کل پڑھتے اتنی آج بھی پڑھا جتنے گناہوں سے کل بچتے تھے اتنی گناہوں سے آج بھی نہیں کل اگر دس گناہ چھوڑی تھے آج گیارہ گناہ کل اگر دس اچھے کام کیے تو آج گیارہ اچھے کام کریں گے کل فقط پنجگانہ نماز پڑھ لیا تھا آج نفلہ بھی پڑھ لیں گے آج نفلہ بھی پڑھ لیں گے کل فقط نماز پڑھ کے اٹھ جاتے تھے آج دعا بھی چھوٹی سے پڑھ لیں گے ایک سورہ پڑھ لیں گے قرآن اور وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر ہو یہ وہ انسان ہے جو قابل رشک ہے قابل غبتہ ہے یہ وہ انسان جسے دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو ہے رش کریں گے اے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں ومن کانا آخر یومیہ شر رہما اور جس کا آج کل سے بتر ہو فہوا کہوں وہ کیا ہے فہوا ملعون جس کا آج کل سے برا ہو آج ربیل اول تک ٹی وی بند تھا گانا بجانا بند تھا سارے خرافات سے دور تھے نوی آتے ہی نو جو ہے وہ آٹھ سے بہتر ہے کی بتر ہے اگر نو آٹھ سے بتر ہو گیا تمام فرماتے ہیں فہوا ملعون 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 ڈھونڈنے کے ضرورت نہیں ہے فہوا ملعون وہ ملعون ہے فرحہ فی السماء تیب زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہاں پر رشد ہے ترقی ہے تنظل نہیں ہے وہاں پر تیسری پہچان کیا ہے تُعُتِ اُکُولَحَا تُعُتِ اُکُولَحَا درخت یہ وہ درخت ہے جو پھل دیتا ہے پھل کس کیلے خود کی کھانے کے لیے پیڑے خود کھاتا ہے دوسرے کھاتے ہیں نا تُعُتِ اُکُولَحَا یہ وہ انسان ہے خود تو اچھا ہے دوسروں کو بھی اچھا بناتا ہے اپنا فیض دوسروں تک پہنچاتا ہے اسے صرف اپنے بال بچوں کی فکر نہیں رہتی ہے جو بال بچوں کے فرائض ہیں ان کو تو انجام دیتا ہی ہے اس کو اپنے سماس کی بھی فکر ہے اپنے معاشرے کی بھی فکر ہے دوسروں کے لیے خیر رفعہ بن جاتا ہے یہ لا خیرہ نہیں ہوتا ہے اس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے دیکھئے ایک بہت اہم چیز ہے آج دنیا میں اکثر لڑائی جھگڑے چاہے گھروں میں ہوتے ہیں نہ گھر سے باہر ہوتے ہیں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج ہمارا یہ بن چکا ہے ہم دوسروں سے خدمت لینا چاہتے ہیں خدمت کرنا نہیں چاہتے ہیں سرویس لینا چاہتے ہیں سرویس دینا نہیں چاہتے ہیں اسلام کا نظام الٹا ہے اسلام میں مومن وہ ہے جو دوسروں سے خدمت لینا نہیں چاہتا ہے لعناللہ من کل لعننا لانک اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دے اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دینا اسلام نہیں ہے دوسرے کا بوجھ اٹھا لینا اسلام فیض رسانی اسلام ہے جناب سلمان فارسی جو گورنر بنا کے بھیجے گئے یہ جو ہے مدائن پہنچیں آئے اپنا خچر پیجر گدھے پر کسی چیزوں پیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں کون ہے یہ گورنر صاحب پوٹلی بقل میں دبائے ہوئے دیکھا کیا پیزل تھے پیزل دیکھا کہ کنارے سڑک کے ایک بڑھا بیٹھا ہوا ایک بوجھ رکھا ہوا ہے کیوں بھئے آپ بیٹھے کیوں ہے کیا بات ہے کیا کہ یہ بہت بھاری ہے اٹھ نہیں رہا ہے مجھ سے کوئی بات میں میں اٹھا دیتا ہوں وہ سمجھا شاید کوئی یہ جو ہے مسدور اٹھ دور ہے قلی علی ہے کوئی اچھا اٹھا دو میں نے اٹھا لیا لے آ کر اس کے گھر پہنچا دیا جب گھر پہنچا دیا اس کا سامان تو اس نے اپنی تھیلی سے کچھ سکھے نکالے ان کو دینے کے لئے مزدوری سلمان نے کہا نہیں نہیں میں ایسا مجھے نہیں چاہیے میں تو یوں ہی آپ کی help کر رہا تھا مدد سے تو اٹھا میں نے اور اگر آپ کو کبھی کوئی کام پڑھے تو یہ address ہے فضا جگھاں پہ آ جانا تو address پڑھا جو ہے governor house governor house میں آپ کیا کرتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں میں governor ہوں آپ governor ہیں تو تی اکولہا زندگی طیب یہ ہے جن کی زندگی طیب ہوتی ہے پہچان طیب زندگی کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لئے فیض رساں ہو جاتے ہیں ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر تو تی اکولہا طائب نہیں تھے گا ایک میں زیادہ اس میں شریح میں جاؤں اتنا یاد رکھے کہ اسلام میں خدمت لینا کا مال نہیں ہے خدمت کرنا قصہ سناتے ہی چلا جاؤں چوتھے امام امام زرونہ دین علیہ السلام حج کے لئے جب بھی جاتے تھے ایسے قافلے کو چنتے تھے جہاں کوئی امام کو پہچانے والا نہ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں عام طور سے ایسے قافلے لونٹے ہیں جہاں ہمارے سائر سے بات ہے وہاں پہنچ جائیں گے تو ابھی علماء کے اتنی قدر تو ہے ہی ہی اگر سے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ لوگ یہ برساؤں ہمارے ساتھ ہیں قوم اچھی ہے ہم برے ہیں بتا قوم اومن دیکھ لے گی مولانا ہیں تو مولانا کے خدمت کرنا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور ہم لوگ خدمت لینا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہیں میں امام ایسے نہیں تھے امام نے وہ امام وہ کافلہ چنتے تھے جہاں امام کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہو کافلے میں چلے گئے اب کوئی صاحب کہے آج میں سر میں بڑا درد ہو امام پہنچ گئے انجھا سر دبا نہیں چلی کسی نے کہا آج بہت تھک گیا ہوں پیر میں بس اپلیس ہو رہی ہے امام بیڈی انجھا پیر دبا رہا ہے کسی کا سر دبا رہا ہے کسی کا پیر دبا رہا ہے کسی کا کپڑا دھل رہا ہے کسی کا برطن دھل رہا ہے کسی کو کھانا پہنچا رہا ہے اچھا جب ہم لوگ کو کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے بے وقوف بیچارہ بیچارہ اکثر آکے نقل ایک بیچارہ مل گیا تھا جو بڑی خدمت کرتا تھا بیچارہ نہیں ہم بیچارے ہیں ہم بیچارے ہیں کہ ہم نے کس فرصت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا جب تیامت کا دن ہوگا اس بیچارے کو جو عجر ملے گا تو پتا چلے گا کہ وہ بیچارہ تھا کہ ہم بیچارے بیچارہ کون ہے ہم تو اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے اپنے مقام کو نہیں جانتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے اس کام کا عجر کیا ہے اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آپ یہ کام کر دیں آپ کو ہم ایک ہزار ڈالر دے گئے تو خوشی خوشی کام کر دیتے ہیں ایک ہزار ڈالر مللہ ہے دس منٹ کا کام ہے ایک ہزار ڈالر مللہ ہے تیار ہو جاتے ہیں اگر پتا چلے کہ اس دس منٹ کے کام کو خدا کیا دے گا وہ کیا دے گا امام علیہ السلام کسی کا ہاتھ دبا رہا ہے کسی کا پیٹ دبا رہا ہے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے کسی کو کپڑا دھل لے اتنے میں ایک شخص آگیا جو امام کو پہچانتا تھا آنے کے بعد کم وقتوں کیا کر رہے ہو؟ پہچانتے ہیں کون ہیں؟ کیا غضب کر رہے ہو؟ ان سے اپنا پیر دبوا رہے ہو؟ اپنا کپلہ دھلواری ہے کون؟ کون ہے یہ؟ کہ یہ علی ابن الحسین ہیں؟ صرف امام کے قدموں پہ مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے اسے شک ہوا کیا تم نے اچھا نہیں کیا میرا تحروف پر آگے تم نے اچھا نہیں اسلامی کلچر یہ ہے اسلامی تعلیمات یہ ہے اسلام یہ ہے سرویس لے لینا خدمت لینا یہ استعماری فکر ہے یہ سامراجی فکر ہے یہ استحصالی فکر ہے یہ ان کی فکر ہے اسلام کے فکر نہیں ہے اسلام یعنی خدمت دینا تو اتی اکولا چوتھی پہچان کیا ہے کل احنین یہ وقتی نہیں ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا آیا جو شاگیا آپ نے مرٹلے کام کر لیا اس کے بعد زندگائب نہیں یہ فیضرہ ثانی ان کی ہمیشہ ہے ہمیشہ ہے دوام پایا جاتا ہے پانچویں پہچان کیا ہے بِعِذْنِ رَبِّحَا یہ جو کچھ کرتے ہیں پروردگار کے لیے کرتے ہیں دنیا والوں کو نہیں کرتے ان کا ہر عمل نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے لیے خدمت کریں گے تو اللہ کے لیے چندہ دیں گے تو اللہ کے لیے یہ جو ہے آڈونیشن دیں گے تو اللہ کے لیے دیں گے ان کیا ریا نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے کہ اگر کہیں کام تو اچھا کر رہے ہیں مگر دکھاوا ہے جس یتیموں کو آپ پال رہے ہیں مگر جہاں بھے بھے کیا کہے یار وہ پھر مجلس مریعہ میں کیا کہنے ہیں بھے جس یتیموں کو پالتا ہونا تو ان کو جانا ہے دیکھنا ہوتا ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے نمازشاہ بھے گھر پڑھ رہے ہیں تو بھئی آپ مجلس میں اونگ کیوں نے اب کیا کریں وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں نمازشاہ پڑھنے کے لیے تو ظاہر سے بات ہے کوئی نیند تو آئے گی ہونگنا تو پڑھے گئی خبر دے رہے ہیں کہ میں نمازشاہ پڑھتا ہوں نہیں جو لوگ جن کی زندگی طیب ہے جو سعودہ اللہ سے کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہی ریاں نہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمات اِنَّا اَخْوَفَ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ سب سے زیادہ جو تمہارے سلسلے میں مجھے خوف ہے امت کے بارے کہہے کا خوف ہے پیغمبر کو سب سے زیادہ خوف ہے کہیں یہ بچارے جو ہیں بھوکے جا رہ جائیں ان کے اوپر کوئی جو ہے سوار نہ ہو جائے کس چیز کا پیغمبر کو خوف ہے اِنَّا اَخْوَفَ مَا اَخْافُ عَلَيْكُمْ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا تمہارے بارے میں خوف ہے وہ شرکِ اصغر ہے قَالُوْ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَمَا شِرْكُ الْأَصْغَرُ اس شرکِ اصغر کیا ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا اَرْرِيَا دِکھاوا ہے دِکھاوا تبرک باتا مجلس میں کہا ہے کہ لئے باتا تھا تب آپ کے لئے یا دکھانے کے لئے ہماری مجلس حلیم والی ہوتی ہے ہم شرمال باتتے ہیں ہم درجانی کیوں باتا تھا درجانی کیوں باتا تھا شرمال دکھاوے کے لئے بسم اللہ کوئی بات نہیں کریں انجام کیا ہوگا پیغمبر فرماد یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَاءَ النَّاسُ بِعْمَا لِهِمْ جانا تو وہی ہے نا یہاں تو رہنا نہیں ہے یہاں تو کمانے کے لئے آئے تھے نا اپنے خیال میں ہم نے کما لیا نماز پڑھ لیا حج کر لیا زیارت کربلا کی قرائے مجلسیں پڑھا مجلسیں سنا تبرک باتا اپنے خیال میں تو بہت سارا لے کے گئے ہیں نا مہاں پہ خدانہ بہت بڑا لے کے گئے ہیں لیکن حج کرنے گئے تھے جذبہ یہ تھا کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے تو مارکٹ میں ہمارا اعتبار جم جائے تھا کریڈٹ ملے گا نا حاجی صاحب حجی حجیوں کے احترام ہوتا تھا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اگرچہ اتنا جھوٹ بولا حاجیوں نے کہ قوم نے بھی حاجی کا قافیہ نکال لیا اس کا قافیہ نکال لیا یہ قافیہ اس کا حاجی زیارت کرنے گئے تھے کہہے کے لیے گئے تھے باقیان زیارت کرنے گئے تھے خدا کے لیے یا دکھاوا تھا باقیان بیعت کرنے گئے تھے مہم حسین سے مولا آپ سے بیعت کرنے کے لیے تجدید اہد کرنے کے لیے آئے جس راستے پر آپ نے قضا مٹھا اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے یہ فقط دکھانے کے لیے گئے تھے اس لیے ہم بھی کربلا ہوا ہے ہم وہاں اپنے آمال کو لے کے پہنچے بڑی امید ہیں ان آمال سے بڑی امید تھی نا اس کے بدلے میں خدا ہمیں کیا دے گا جنت دے گا جنت لینے پہنچے خدا آیا جنت کیوں یہ روزہ یہ حج یہ زکاة یہ مجلس یہ ماتم یہ تبرک یہ زیارت خدا نے کہا کس کے لیے کیا تھا ہمارے دیا دکھانے کے لیے اضحبوا الالذین کنتم تراہون فانظروا حل تجدونا اندہم من جزا جاؤ انہی کے پاس جن کے دکھانے کے لیے تم نے یہاں مال انجام دیئے تھے انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کو تم نے نماز پڑھی تھی جن کو دکھانے کے لیے تم نے حج کیا تھا جن کو دکھانے کے لیے تم نے مجلس پڑھی تھی جن کے خاطر تم نے مجلس سنی تھی جن کے خاطر تم نے تبرک باٹا تھا جاؤ انہی کے پاس جاؤ اور جا کے دیکھو کچھ ان کے پاس ثواب ہوا ملے گا تمہیں تو زندگی طیب کی پانچویں پہچان کیا ہے جو عمل ان کا ہوتا ہے وہ خدا پاس دفعہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا بس کیسے کون سے بات نہیں کر سکتے مجھے بتائیں اپنی جنے جو ہے مضبوط کرنا مشکل کام ہے ترقی کرنا مشکل کام ہے لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانا کتنا فید پہنچائیں یہ تو نہیں کہا گیا ہے جتنا آپ کے برس میں ہے اتنی ہی ڈیوٹی جی گئی اتنا آپ کر سکتے ہیں ہمیشہ اس کام کو کرتے رہیں یہ کوئی کام نہ ہونے والا کام ہے اور کام کو اللہ کے لئے کرے کیا امکان اس بات کا نہیں ہے پانچ پہچان ہے طیب زندگی کی یہ پہچان ہے پانچ پہچان ہے کہ ہم نے دنیا میں جو کاروبار بزنس کیا ہے وہ خدا سے معاملہ کیا ہے غیر خدا سے معاملہ اور ارز کرنے والا تھا کہ بہتا ٹائم بہت ہو گیا ختم کروں گا اسے شہیدوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ وقت نہیں رہ گیا یہ زندگی تیب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو یہ اہل بیت کی زندگی اور خصوصاً کربلا اصلحہ ثابت کیا جڑے مضبوط تھی کیا جڑے مضبوط تھی یہ صحابہ حسین کی وہ شروع شروع میں آئے تھے اس لکھ تو پانی بھی تھا کھانا بھی تھا سب کچھ بھی تھا لیکن آہستہ آہستہ پانی بند ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے حسین کو ہو سکتا تھا جنگ ہو ہو سکتا تھا جنگ نہ ہو لیکن شبعہ آشور تو معلوم ہو گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی لیکن حسین کو کسی نے چھوڑ دیا چھو سے امام سے روایت امام فرمہ طرف شبعہ آشور آئی ہے تو میرے بابا نے میرے خیمے کے پاس ایک خیمہ نصد دیا شاید اس لئے خیمہ نصد کر دیا تھا پاس میں کہ امام سجاد پوری کاروائی سے آدھا آ رہا امام بیمار ہیں یہ جو مجمع میں تو نہیں آ سکتے لیکن ساری آواز ان کے کانوں تک پہنچتی رہے کہ ہاں کیا ہو رہا امام فرماتے ہیں میرے بابا نے خطبہ دیا ہے خطبے کا آغاز احمداللہ و اثنی علی فی السرائے و ذرہ اصلحہ ثابت جڑے مزدود ہیں ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں ایک زمانہ وہ تھا جب میں مدینے میں رہتا تھا نانا کا زمانہ تھا میں نانا کی آغوش میں رہتا تھا میں راکبِ دوشِ رسول تھا وہ زمانہ تھا جب سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی رہتی تھی اے کاش حسین میری گودی میں آ جائیں اے کاش حسین میری آغوش میں آ جائیں خدایا تیرا شکر کی تُو نے مجھے اس نعمت سے نباتا وہ دور تھا کہ جب میں نانا کی آغوش میں تھا مجھے پیاس لگی جیسے ہی اصحاب کو پتا چلا حسین پیاسا ہے ساری مسجد مجھے پانی پلانے کے لیے دول پڑی بابو تیرا شکر آج بھی تیرا شکر آج جب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں کل بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی رہتی تھی آج بھی نگاہیں لگی ہیں کل نگاہیں لگی رہتی تھی حسین میری آغوش میں آ جائے آج بھی سب کی نگاہیں لگی ہیں کتنی جلدی حسین کا سر قلم ہو کر کہ ان کے پاس آ جائے پالنے والے پھر بھی تیرا شکر جب پوری مسجد مجھے پانی پلانے کے لیے دول پڑی تھی تب بھی تیرا شکر آج آج جن میں ہی نہیں میرا چھے مہینے کا اصغر بھی پیاسا ہے میری سکینہ بھی پیاسی ہے نہ کوئی اصغر کوئی قطرہ پانی دینے کو تیار ہے نہ کوئی سقیدہ کوئی قطرہ پانی دینے کو تیار ہے بارِ الٰہا پھر بھی تیرا شکر اصلحہ ثابت چڑے مضبوط ہیں اس کے بعد امام اپنے خدبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اِنِّي لَمْ اَرَا أَصْحَابًا أَوْفَا مِنْ أَصْحَابِي وَأَوَرر میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور نیک صحابی نہیں دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے امامِ معصوم جن کی نگاہوں میں پیغمبر کے بھی اصحاب ہیں مولاِ کائنات کے بھی اصحاب ہیں امامِ حسن کے بھی اصحاب ہیں یا یوں کہوں جن کی نگاہ میں سلمان بھی ہیں جن کی نگاہ میں ابو ذر بھی ہیں جن کی نگاہ میں امارِ یاسر بھی ہیں جن کی نگاہ میں مالکِ اشتر بھی ہیں جن کی نگاہ میں میسہ میں تمار بھی ہیں یہ سارے اصحاب ان کی نگاہ میں ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں جیسے صحابی اللہ نے مجھے دیئے ہیں جتنے نیک اور باوفا صحابی میرے ہیں نہ میرے نانا کے تھے نہ میرے بابا کے تھے نہ میرے بھئیہ کے تھے کیا خصوصیت ہے اصحابِ حسین کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں جو اصحاب پیغمبر میں نہ تھی جو اصحاب علی میں نہ تھی اصلحہ ثابت اصحاب حسین کے خصوصیت یہ تھی دو خصوصیت پہلے خصوصیت تو یہ تھی کہ جو حسین کے ساتھ تھے سب کو پتا تھا کہ اگر ہم حسین کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا انجام کیا ہو علم و آگہی اختیار و آزادی جو پیغمبر کے ہمراہ جاتے تھے کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کل شہید کر دیا جائیں گے سلمان جا پیغمبر کے ہمراہ جنگوں پہ جاتے تھے ابو ذر جب جنگوں میں جاتے تھے کیا انہیں معلوم تھا کہ ہم شہید کر دیا جائیں دو احتمال تھا ہو سکتا ہے کہ شہید کر دیا جائیں اور ہو سکتا ہے زندہ سلامت واپس آ جائیں اتفاقا ہوا بھی یہی سلمان کسی جنگ میں شہید نہیں امار ایاسر شہید تو ہوئے مگر پیغمبر کے ہمراہ نہیں جنگ سفین میں شہادت ملی ابو ذر کو شہادت میدان جنگ میں نہیں ملی ربزہ کے میدان میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگل رگل کے ابو ذر نے جان دی ہے لیکن اللہ اکبر جو حسین کے اصحاب تھے سب کو یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کیونکہ حسین نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا تھا سب کو بتا دیا تھا سب کو خبر دے دی تھی حبیب ابن مظاہر کل تم شہید کیے جاؤں مسلم ابنی آؤ سجا کل تم شہید کیے جاؤں گے میرے لال علی اکبر کل تم شہید کیے جاؤں گے بھئی عباس کل تم شہید کیے جاؤں گے ایک ایک کو حسین نے بتا دیا تھا جو حسین کے ساتھ موجود تھے یہ جانتے ہوئے موجود تھے کہ اگر حسین کے ساتھ رہیں گے تو کل زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا حسین نے سب کا نام بتا دیا فقط ایک شہید رہ گیا تھا جس کا نام حسین نے بیان نہیں کیا تھا وہ کون ہے وہ تیرہ سال کا یتیم حسن قاسم قاسم کا نام جب امام نے نہیں بیان کیا ایک دفعہ قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے چچا جان اور میں کیا میرا نام فہرست شہدہ میں نہیں ہے امام حسین ہاں یا نام جواب دے سکتے تھے لیکن امام حسین نے پوچھا بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نگاہوں میں موت کیسی ہے جناب قاسم میں جواب دیا ہے چچا جان اليوم احلا من الاصل آج شہد سے زیادہ چیدی جب قاسم کا جواب سن لیا امام حسین نے کہا میرے لال قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے اور حد یہ ہے کہ تمہارا چھ مہینے کا بھئیہ علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا بس یہ جملہ سننا تھا یہ بنی حاشم کا غیرت دار چوان تڑپ گیا کہا چچا جان میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جا کے شہید ہوں گا میرا بھئیہ اصغر کیسے شہید کیا جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشقیہ خیمے میں گھسائیں گے امام نے فرمایا نہیں میرے لال قاسم میں اپنے ہاتھوں پر تمہارے بھائی کو لے جاؤں گا پانی پلہنے کے لیے پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے اصغر کا ننہ سا گلہ چھید دیا جائے گا جی چاہتا ہے کہوں قاسم تمہاری غیرت کو لاکھوں سلام کتنے غیرت دار ہو تم کہ تصور کر کے تڑپ گئے کہیں اشقیہ خیمے میں گھسائیں گے سلام ہو میرا صبر سید سجاد پر کس طرح سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے سید سجاد دیکھ رہے ہیں کوئی سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگا رہا ہے کوئی فاطمہ کبرہ کے گوھر چھین رہا ہے کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے کوئی ام کلسوم کے پشت پہ تازیانے لگا رہا ہے کس طرح سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا جب ماں کو پھپیوں کو برہ ناصر کوفہ و شام کے بازار میں دیکھا ہوگا یہی وجہ تھی جب بھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو کربلا کا ذکر نہیں کرتے تھے تین دفعہ کہتے تھے الشام 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 بارِ الٰہ واسطہ ہے محمد وعالِ محمد ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرماؤں مابود صدقے میں اہلِ بیتِ اطحار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی میں زندگی کا سودا اگر کرے تو صرف اور صرف خدا سے سودا کرے بارِ الٰہ زندگی یہ طیب کی جو علامتیں ہیں مابود ان علامتوں تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما بارِ الٰہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما بارِ الٰہ جو حضرات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروب ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما بارِ الٰہ جو بے گناہ قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں مابود انہیں جلد از جلد عزت و عبرو کے ساتھ رہائی عنایت فرما مابود تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا محبانِ اہلِ بیت شیعانِ حیدرِ کررار ظاہریرِ سید و شہدہ کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الٰہ مراجع اعظام اور حبرِ معظمِ انقلاب کی حفاظت فرما مابود امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے عمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و جعلنا من عوانہی و انصارہ مانا Toy ۔ مانا مانا موسیقی 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 اے بنا ہاتھ اٹھا اے بنا دے رہا ہے صدا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی ساتھ خیموں کے ہے ایک شے جل گئی ظلم بھی تھک گیا آگ بھی بجھ گئی جل رہا ہے مگے جل رہا ہے مگے ابھی سینا میرا یا مہدی 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 دعا ایسا شور ہو اب کے اکبر بپا کربلا میں ملے کربلا میں ملے ملے وار سے کربلا یا مہدی مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شا کے پلی سینے پہ جو شا کے پلی جس کی عبار علم جلی مو پر تما اچھوں کے نشا مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین اللہ 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 حسین سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیلو والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الہد من زیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین الَّذِينَ بَضَلُوا مُهَجَهُم دُونَ الحسین السلام علیك يا قمر بني حاشم بل فضل العباس السلام علیك يا شریکة الحسین دینب السلام علیك يا علی بن الحسین السلام علیك يا محمد بن علی السلام علیك يا جعفر بن محمد السلام علیك يا موسی بن جعفر السلام علیك يا علی بن موسی السلام علیك يا محمد بن علی السلام علیك يا علی بن محمد السلام علیك يا حسن بن علی السلام علیکہ یبن الحسن العسکری ایہا الخلف الحجت القائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجك وسہل اللہ تعالی مخرجك وظہورك وجعلنا اللہ من عوانک وانصارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بردر ایسی اللہ تعالی محمد بردر ایسی اللہ تعالی محمد بردر ایسیل Hansل Thirty بردر ایسی خ rumors اسیل سلام علیکم ورحمت بردر ایسی اللہ تعالی مواد بردر ایسی ایسی اسی لفترور شهر ایسی اللہ تعالی ایسی جنگ موسیقا 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 موسیقا